سلام علیکم دوستو جی کیسے آپ امید ہے سب ہوں گے خیلیت سے ٹھیک ٹھاک اور ابھی ہم دوبارہ سے لائیو آئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ سر ریحان بھی ابھی ہمیں جوائن کر لیں گے جی سر ریحان اگر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو کانڈلی ویڈیو پر کومنٹ کر دیجئے ہماری پر ہماری موسیم ہی من اللہ سروہ ہے سوالیิ eigenی غیارتوں قبل میں دیں آی وقت واق بعد جمعید اس سabs ریکہ جمعید warten مٹر کرuar ہی کچھ چل nunca زنگا يعapter ہی کچھ اگر آپ جانتے ہیں اگر آپ کو کمینٹ کریں تو ہمارے پوری دنیا میں موجود ہیں ان کو آج کی جو ستائیس میں شریف کی رات ہے اس میں ہماری گزارش ہے کہ ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیے پاکستان کو دعاوں میں یاد رکھیے اور پاکستان کے ہر شہر کو ہر شہری کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے کیونکہ آج کا دن انتہائی باری برکت اور آج کی رات سب سے افضل رات ہے اور اس رات میں عبادت کرنا ہے اسلام علیکم سر والیکم اسلام کیسے ہیں الحمدللہ اللہ کے شکر اللہ کا احسان آپ سنائیے خیریصے ہیں جی آپ نے دی آواز ملنگ بابا حاضر ہے جزاک اللہ خیر انکیو بیٹر بنایا ہے دکھائیے سیر کرائی کہہ رہا ہوں انکیو بیٹر کی سیر کرائی اپنے اچھا انکیو بیٹر کی سیر کے لیے پھر مجھے دوسری سائٹ پہ جانا ہوگا اس کی بیسے ویڈیو ایک بنا کے اور سارا میں نے موک کر دیا تھا لیکن دوبارہ سا اس کے لیے جی میں لنک آپ کو میں بھیج دیتا ہوں ساتھ ہی آپ اس میں دیکھ سکیں گے اور کچھ تصاویر جو ہیں وہ گیلری کی صورت میں اور ایل بم کی صورت میں وہ آپ تک میں نے شیئر کی تھی شاید آپ پہ پہنچ گئی ہو نہیں نہیں پہنچی آپ بھیج دیتا چلے میں بھیج دوں گا سر ضرور بھیج دوں گا اس کو اور سپیشلی بھی میں ویڈیو وہاں سے جا کے بھی کر دوں گا کیونکہ اگر وہیں کا ویزٹ کرنا ہوتا تو میں وہاں پہلے سے موجود ہوتا آپ کے ساتھ نہیں پرابلم حکم کیزے سر حکم یہی ہے کہ اکارا جیسے شہر میں آپ نے اس چیز کو آپ کی منٹرشپ میں آپ کی گائیڈ لائن میں اور آپ سے انسپائر ہو کے کیونکہ آپ جب جاتے ہیں اور وہاں کے ملکوں کی جب آپ سہر کراتے ہیں تو بہت سارے آپ آئیڈیاز کو شیئر کرتے ہیں بزنس آئیڈیاز کو شیئر کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایسے آئیڈیاز کو شیئر کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہماری جو پاکستانی قوم ہے وہ بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہو سکتی ہے اور انہی کی طرح ان سے بھی اچھا کام کر کے آگے جوہنا منظر آم پہ آ سکتی ہے تو اسی سے انسپائر ہو کے ہم نے دیکھا کہ آپ جب مفتر ممالک میں گئے ہو وہاں پہ آپ نے کو ورکنگ سپیس کو ویزٹ کیا اور اور ایتنی بڑی بڑی بیلڈنگز میں آپ پیدل گئے اور آپ نے ایک ایک کاؤنٹر کے بارے میں بتایا جہاں تک کہ کاؤنٹر کی قوالٹی بھی بتائی کہ یہ ٹیبل کس طرح کا ہے شیشہ کس نویت کا لگا ہوا ہے جیکوریشن کس کیلیبر کی ہے تو وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے پاکستان کے جو چھوٹا سا شہر ہمارا اکارا ہے پورے زلے میں اور آئی تنک کہ ابھی ساہیوال میں بھی ساہیوال ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا شہر ہے اور اکارے کے مقابلے میں اس کو دکھا جائے تو ویزن ہے وہ پوری لیکن اس میں بھی مجھے کو ورکنگ سپیس نظر نہیں آئی انکوبیشن سینٹر نظر نہیں آیا تو اس لیے ہم نے اس کو بسم اللہ کرتے ہوئے اور اس کوشش کے لیے کہ ہمارا علاقہ ترقی کرے اور ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بھی اس سے سفید ہوں تو ہم نے یہ کرسل امپیکٹ حب جو ہے اس کو کیئیڈ کیا جس میں اس وقت اٹھارہ جو پتن سپیسن ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک جو پیشن آپشن تب کے لیے وہاں پہ مطلب الیکٹرکٹی کی سہولت بجلی کی سہولت اس کے بعد انٹرنیٹ کی سہولت اس کے بعد سکیورٹی گارڈ سکیورٹی گارڈ کی سہولت اس کے بعد آفیس بھائی کی سہولت اور اس کے بعد ایک ایڈمین آفیسر یہ سارا سٹاپ جو ہے وہ پورے سٹارٹ اپس کو ویلکم کرنے کے لیے اور ان کو گائیڈ کرنے کے لیے وہاں پہ موجود ہے اور اس کے علاوہ ہم نے وہاں کے رکھا ہے فوٹو کاپیر سکینر پلر پرنٹر اور بلیک اور ویڈ پرنٹر اور ساتھ ایسا جنریٹر اور ایڈمین آفیسر کی سہولت بھی ہم نے یہاں پہ رکھتے ہیں تو آپ نے جو آپ کا سٹوڈیو تھا وہ اسی جگہ پہ ہے جی سٹوڈیو جو ہے وہ تھرڈ فلور پہ ہم نے سٹوڈیو کا سٹاپ اٹھا کے لے گئے تاکہ کو ورکنگ سپیس اور وہ ساری چیزیں ڈسٹرپ نہ ہو وہ ایک فلور صرف سٹوڈیو کا ہے اور دو فلور جو ہے وہ کو ورکنگ سپیس کے سرئی ہے تو زبردست تو کیا رہا ہے کیا ہے اس جگہ کا جو آپ دے رہے ہیں سر ابھی جو ہم نے لمسم ایسٹیمیٹ اپنا دیکھا ہے ان تمام چیزوں کا سٹاپ کا الیکٹرسیٹی اور ایچ اور ایوریتنگ جب ہم ایوریج نکالتے ہیں پاس نکالتی ہے ایک سٹارٹ اپ کے لیے آپ کا جو بلڈنگ ہے جس کو آپ نے رنٹ کیا ہے یا خرید لیا ہے نہیں یہ رنٹ پہ ہے کیا کراہ دے رہے ہیں اس کا جو ہے 25,000 رنٹ ہے تین فلور کا جی چلیں تو اتنا مہنگا نہیں ہے کہ آپ کے لالے پڑ جائیں that's a good offer اچھا تو اب میں کیا خدمت کروں میرے لئے حکم کریں میں کیا کر سکتا ہوں اتنا سر آپ ہمیں مزید ایک تو گائیڈ کریں اور اس میں کیونکہ ہم نے منٹرشپ کلاسز کرنی ہے جتنے یہاں پہ سٹارٹ اپس آنے ہیں جتنے یہاں پہ سمال بزنسز آنے ہیں ان کو منٹرشپ کی ضرورت ہوگی تو ایک تو ریکویسٹ ہے کہ آپ as a mentor ہمارے کرسٹل امپیکٹ آپ کے بقاعدہ اوفیشلی منٹر آپ اناؤنس کریں خود کو اور ہماری ریکویسٹ کے بعد اگر آپ کو مناسب لگے تو اور ہمیں گائیڈ کریں کہ اوکارا کے جیسے شہر میں رہنے والے جو نوجوان ہیں وہ کس کس طرح کہ چھوٹے چھوٹے بزنس انیشیوٹیو لے کر جو ہے کچھ اچھی اکدام کر سکتے ہیں اور دنیا میں کچھ اپنا مقام بنا سکتے ہیں میرے ایک ٹیچر ہے میں ان کی کل ایک ٹاک سن رہا تھا اس ہفتے تو انہوں نے کہا کہ منٹرز وہ نہیں ہونے چاہیں اور آج کل کے دور میں آپ کو منٹرشپ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کو انسپیریشن کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کے پاس جو ہیروز آویلیبیل ہیں جن کو آپ ہیرو سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ہیرو ہیں تو آپ ان کے خدموں پہ اپنے آپ کو سوچا کریں کہ بھئی اگر بل گیٹس کس طرح سے کرتا ایلون مسک کس طرح سے لوگوں کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں اور ان سے انسپائر ہوتے ہیں اور جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ میری آپ نے دو ورڈ ایسے یوز کیے کہ آپ کی گائیڈنس کی وجہ سے تو میں نے مجھ سے تو آپ نے گائیڈنس نہیں مانگی تھی کہ میں انکیو بیٹر کھول لوں یا کو ورکنگ سپیس کھول لوں اگر آپ مجھ سے مانگتے تو میں آپ کو منع کر دیتا لیکن آپ نے دیکھا اور آپ کی اندر سے خود کی خواہش پیدا ہوئی کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے کیے تو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ میرے بھائی ہیں اور فنٹاسٹک تینگ کہ آپ کر رہے ہیں ہاؤیور پرابلم اس دھندے میں یہ ہے کہ یہ دھندہ بہت خراب ہے اور یہ دھندہ نہیں ہے یہ مندہ کر دے گا آپ کو اور پریشاند کر دے گا فائنانچلی تکلیف دے گا اور میں نہیں چاہتا کہ میرا بھائی وہ فائنانچلی تکلیف میں آئے کیونکہ اگر آپ تکلیف میں آگئے فائنانچلی تو اور مجھے تکلیف ہوگی کہ میں آپ کے ساتھ تقریباً سوا سال سے کنیکٹڈ ہوں اور آپ ابھی تک فائنانچلی سٹرانگ نہیں ہو رہے یہ خرصہ تو آپ انہیں جیب سے ہی لے رہے ہیں لیکن میری خواہش تھی کہ آپ پہلے پانچ لاکھ روپے مہینہ اپنے لئے کمائیں اس کے بعد آپ دوسروں کی مدد کریں صحیح تو جہاں تک منٹرشپ کا تعلق ہے میں نہیں سمجھتا کہ میں آپ کے ساتھ جسٹس کر پاؤں گا منٹرشپ کرنے کے لئے کیونکہ میں مختلف طریقے سے چیزوں کو دیکھتا ہوں اور میں گائیڈ کر دوں گا منٹر نہیں کر سکتا منٹرشپ کا میں نے اپنے لئے طریقہ یہ بنایا کہ اگر میری سے منٹرشپ دیونی ہے اور آپ کہتے ہیں چوچا کرنے کو سوال کرنے کو تو اب میں جب جواب دیتا ہوں تو سمجھ نہیں آتا تو جب سمجھ میں نہیں آتا تو کرنی بھی اپنی ہے اور پھر ماننی بھی نہیں ہے تو یہ کنفیوزن ہو جاتا ہے and that is where I have a challenge تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اگر مجھ سے مشورہ مانگیں گے تو میں آپ کو دے دوں گا وجہ پوچھیں گے تو وہ بھی دے دوں گا لیکن منٹر نہیں کر سکتا منٹر کرنے کے لیے مٹی بہت سخت ہے یعنی کچھ اگانے کے لیے ہماری جو زمین ہے نا بہت سخت ہو چکی ہے ہمارے منجمد ہیں ہم یعنی ہمیں پتا ہے سب کچھ ہمیں پہلے سے ہی پتا ہے بھر یہی جی پرابلم ہے جی ہماری اور یہی جی ہمیں یہی سالف کرنا ہے تو بھر جی آپ کو سب کچھ پتا ہے تو آپ کسی سے help کیوں مانگ رہے ہیں تو that's the challenge کہ اگر آپ کسی کو اچھا سمجھتے ہیں اور آپ اسے guidance مانگتے ہیں تو میں ضرور دوں گا لیکن آپ پھر میرے طریقے کو follow کریں میں حاضر ہوں in that case I will be happy to do it کچھ مشور ہیں میرے پاس آپ کے لیے کیونکہ آپ اس میں پانی میں اتر ہی چکے ہیں تو آپ دو تین چیزیں نوٹ کر لیں چاہیں تو پہلا آپ کو مشورہ میں دوں گا کہ آپ لنکٹن پہ پچاس سے لے کے سو جتنے انکیوبیٹر دنیا میں اور ہیں ان کے ساتھ لنکٹن پہ کنیکٹ ہو جائیں پھر لنکٹن بھی جب کنیکٹ ہو جائیں تو فیس بک پہ کنیکٹ ہو جائیں دوسری بات آپ ضرور یہ کریں کہ ان کو لکھیں کہ ہم آپ کے سسٹر انکیوبیٹر بننا چاہتے ہیں اکارا سٹی پاکستان کے اندر کہ اگر آپ کا کوئی بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے سسٹر انکیوبیٹر ہوں تو آپ کا کوئی بھی بندہ پاکستان آئے گا تو ہم اس کو وہاں پہ فری سپیس دے دیں کہ پانچ گھنٹے کے آنا تو ہے نہیں کسی نے اکارا آپ کو ایک ویب سائٹ پہ لگا کے لکھ دے گا کہ ہم سسٹر انکیوبیٹر بننا چاہتے ہیں نمبر تھری آپ کام یہ کر لیں کہ آپ ایک سٹارٹ اپ یا انکیوبیٹر ٹی وی شروع کر لیں انکیوبیٹر کا کوئی اردو کا ورڈ دون لیں یا کوئی اور نام شروع کریں جس کے اندر ٹارگٹ ہو کیونکہ آپ کو آپ سکرین کے ماسٹر ہیں آپ کی ایکسپریٹیز جو ہے ٹی وی کی جو ایکسپریٹیز ہے وہ اور کسی انکیوبیٹر کے پاس نہیں ہے جتنا آپ بولتے ہیں اور کوئی انکیوبیٹر والا پاکستان میں نہیں بولے گا آپ اگر انکیوبیٹر ٹی وی بنائیں گے تو آئی ویڈ بی ہیپی تو سپانسر ایت ایوین 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 پوائنٹ یا ایوین بیدی اور یا سٹارٹ اپ ٹی وی یا انٹرپنور ٹی وی کچھ اس قسم کا اگر آپ شروع کرتے ہیں تو بہت اس سے یہ ہوگا کہ سارے لوگوں کو آپ جو سٹارٹ اپ کھلتا ہے اس حالے کا پکڑ کے انٹرویو کر دالیں اس کو ہائلائٹ کر دالیں اپنے یوٹیوب پہ چینل پہ نشر کر دالیں and اس کو کنیک کریں that will give you an edge a huge edge on anybody else جو کہ پورے پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہوگا آپ کے پاس سٹوڈیو ہے ان کے پاس نہیں ہے آپ کے پاس رانہ عمران خان صاحب ہیں ان کے پاس رانہ عمران خان صاحب نہیں ہے آپ جیسا لگن والا محنت والا پیارا سویٹ سا انسان ان کے پاس نہیں ہے جو لگا پڑا ہوئے وہ ان کے پاس نہیں ہے یہ آپ کی سٹرنٹ ہے آپ اپنی اگر سٹرنٹ کو use کریں گے اپنے کام کے لئے تو آپ بہت فائدہ ہو اور آپ اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ کوئی لہور سے اٹھ کے اکارا شفٹ ہو جی میں نے اکارا جا کے انکیویٹ میں میں کراچی سے جا رہا ہوں جی اکارا شفٹ ہو رہا ہوں میں وہاں جا رہا ہوں انکیویٹر بنانے کیوں اس لئے کہ انٹرنٹ کی دنیا میں سب ایک جیسے لوگ جو تھا کام جو بھی نمبر تھا اگلا کام آپ پیٹی سیل کو لکھیں اور ان سے کہیں کہ ہم نے یہ انکیویٹر بنائے ہمیں یہاں پہ پچاس میگا بیٹ کا کنیکشن لگا کے تو سو میگا بیٹ کا فائیبر کنیکشن لگا کے تو فری آف چارج اور ہم وہاں پہ آپ کو دیوار دے دیں گے کہ سپانسرڈ بائی پی ڈی سی ہے تو جو بھی انٹرنٹ وہاں ہوگا وہ آپ کو اس کے پیسے نہیں دینے ہوں گے پچاس ہزار روپے یا پچاس ہزار روپے مہینے کا کنیکشن آتا ہے وہ آپ کو فری مچ لگا کے دے گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ثرڈ سب سے دکانیں نیچے اگر کوئی خالی ہیں تو وہاں پہ آپ کافی شاپ بناو کہ لوگ جو ہیں کافی کے حساب سے آئیں بیٹھیں اور کسی فرینچائز بناو یا اچھی سی کافی شاپ بناو کہ again you know it attracts people it attracts young ones اچھے یونیورسٹی کے اندر جی سر یہاں پہ تھوڑا سا مازد کے ساتھ کہ یہی پہ ہم نے ہمارے اسی پیلڈنگ میں جو بڑا کچن تھا اس کو بقاعدہ سے ہم نے بزنس فوڈ کے لیے فوڈ بزنس کے لیے دیزائن کیا ہے یعنی کہ جو انیس سپیس ہے وہ بزنس فوڈ والے کے لیے ہم نے رکھی ہے یہاں پہ آپ ہی کے آپ ہی کی گائیڈ لائن پہ ہے as we discussed before on that ایک میرا اور دوست ہے میں جو اس کا نام اس وقت جات نہیں آرہا وہ فوڈ کا ہیک اتون کراتا ہے فوڈ ہیک اتون کراتا ہے امریکہ میں ہر سال فوڈ ہیک اتون یہ ہوتی ہے کہ اس کا گول یہ ہے کہ دنیا میں ہر آدمی ایک ڈالر میں کم سے کم کھانا کھا سکے تو وہ کہتا ہے کہ جیسے سٹارٹ اپ ہوتے ہیں ان کو کہتا ہے آج ہو کوئی نیا جگار لگا رہتے ہیں کوئی نیا سسٹم کرتے ہیں کوئی سافٹر کرتے ہیں کہ فوڈ ہیک اتون ہیک اتون پتا ہے آپ کو جی جیساں میراثن ریس ہوتی ہے اس کے سابسی آئیسنگ صحیح ہے ہیک کرنا کہتے ہیں کسی بھی چیز کو ہیک انگیز ہونا میرا کمپیوٹر ہیک ہو گیا ہیک کرنے کا مطلب ہوتا ہے ایکچولی کاٹنا پرانے زمانے میں جو لوگ درختوں کو کلاڑی سے کاٹتے تھے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہیک کرنا لکڑی کو ہیک کرنا اسی طرح سے سسٹم کو ہیک کیا جاتا ہے کہ جی سسٹم کو ریکریئٹ کرا جاتا ہے کاٹ کے لکڑی کو کاٹ کے اس سے کچھ کریئٹ کیا جاتا ہے تو ہیکر کو ہیکنگ جو ہے وہ برے لفاظ میں چلے گئی ہے لیکن ایکچول میں ہیکنگ جو ہوتی وہ اچھی چیز ہوتی ہے کہ سسٹم کو ہیک کر کے نئے طریقے سے بنایا جائے یعنی آپ نے بریانی کو ہیک کیا اور بریانی کے اندر جو آپ نے پستے بھی دالے وعدام بھی دالے ایک نئی قسم کے بریانی بنا دی that's what ہیکنگ is about تو آپ جو سٹارٹ اپ ہوتا ہے بسیکلی اس سسٹم کو ہیکی کرتا ہے کہ ایک اگزیسٹنگ دکان والا ہے ایک طریقے سے کام کر رہا ہے اور آل آف آس آڈن وہ ایک نیا سسٹم کریئٹ کرتا ہے تو آپ ضرور فوڈ ہیک اتھون کے لیے اگین اس سے پارٹنرشپ کریں کہ میں آپ کے آپ کو منٹر بنا کے یا آپ کے ساتھ مل کے فوڈ ہیک اتھون کرنا چاہتا ہوں پاکستان اگلا آئیٹم آپ نے جو ضرور کرنا ہے وہ انک ڈاٹ کام سے الائنس کرنا ہے اور تیڈ کا لائسنس لینا تیڈ اکارہ آپ نے کرنا ہے جاکہ آپ کی اکارہ کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو امران رانہ امران خان کو نہیں جانتا ہر آدمی جو ہے اس کو یہ معلوم ہو کہ رانہ امران سٹارٹ اپ سپیس میں پاگل ہے وہ کام کرتا ہے جاکہ آپ اس سے فائدہ ہٹھاسکے اور سٹارٹ اپ ویکنڈ کرائیں آپ سال میں دو دفعہ اگین اس کا لائسنس لیں یا بات کریں کہ کس طرح سے ہوگا ان کو لکھیں تیڈ ڈاٹ کوم پہ سٹارٹ اپ ویکنڈ تیڈ ڈاٹ کوم ایک الگ چیز ہے تیڈ کا لائسنس لیں ایک تیڈ تیڈ ایکس کرائیں اکارہ کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تیڈ ایکس اکارہ کے لئے آپ کہیں گے مجھے انٹرنیشنل سپیکر سے ہی ہیں میں آپ کو وہ ارینج کر دوں گا بڑے خوشی سے لوگ آئیں گے ٹھیک ہے تیڈ ایکس کا لائسنس آپ اپلائے کر دیں فری ہوتا ہے کوئی چارجز نہیں ہوتا ہے اس کے باد انک کا لائسنس اپلائے کر دیں انک آئی اینک جیس طرح تیڈ ڈاٹ کوم ایک درکھو ایک درکھو ٹھیک ہے ایک درکھو ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں انک ٹاکس ان کی ویب سائٹ انک ٹاکس ڈاٹ کوم شاہ انک ٹاکس ٹاکس اس کے بعد آپ اپلائے کر دیں یہ سب فری مال ہے کوئی پیسے نہیں لگ رہے آپ کے صرف کریٹیفٹی لگ رہی ہے پھر آپ جتنے بھی دنیا میں کانفرنسے ہوتی ہیں سٹارٹ اپ سے ریلیٹڈ سب جگہ اپلائے کر دیں کہ ہمارا انکیبیٹر ہے کیا نام رکھا انکیبیٹر کا ابھی تو کرسٹل امپیکٹ مین ٹائٹل کیا ہے آپ بھی کوئی سجیشن دے دیں بہت اچھا نام ہے اس کو آپ سب جگہ ریجسٹر کر دیں جتنے بھی انٹرنیشنل کانفرنسے ہوتی ہیں سب اپلائے کریں وہ ان کو فیس مانگے تو کہنا ہم غریب ملک کے لوگ ہیں کیسے بات کرو شرم نہیں آتی فیس مانگتے تو وہ آپ اس کو کہیں ہمیں ریجسٹر بھی کریں اور آپ ہمیں ٹکٹ بھی دیں ہم آئیں گے اور آپ ہمیں ٹکٹ بھی دیں آنے کے ایسا نہیں کہ پیسے بانگنے شرم نہیں آتی آپ ہمیں ٹکٹ بھی دیں گے میں ہوں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح میں نے ہوا کے اندر ایک کانا کے اندر ایک انکیو بیٹر کیا ایک صرف اور صرف فیس بک کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے سیکھا میں نے سارا کچھ مجھے تو انکیو بیٹر کا اللہ بھی نہیں آتی تھی میں تو لائر تھا میں لائر سے انکیو بیٹر کا فاؤنڈر کیسے بنا یہ میرا سفر ہے اٹھارہ منٹ کی ٹاک میں آپ کو دوں گا میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے میں بدلے کر رہا ہوں وہ آپ کو ٹکٹ بھی دے گا کانفرنس بھی دے گا پھر ویزا بھی دے گا یہ ہے سہی طریقہ ویزا لینے گا یہ نہیں تھا جو آپ you know this is another way of doing all right understand ٹکٹ بھی آئے گا لیکن کہنا جی میں تو بطور سپیکر آنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے میں نے فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے ایسا ہی ہے نا آپ نے آپ کو کسی نے کہ گائیڈنس تو نہیں کری آپ نے یہ سارا خیالات تو آپ نے فیس بک پر دیکھ دیکھ کہ ہی کرے نا جی exactly بالکل آپ کی گائیڈائنگ میں میں نے تو گائیڈ نہیں کیا آپ کو آپ نے صرف اس کی مجھے کاپی کری آپ نے دیکھا اور کر لیا میں نے آپ کو گائیڈ وائٹ تو نہیں کرا مجھے آپ بدنام نہ کریں کہ میں نے گائیڈ کیا آپ بہترین انسان ہیں آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے صحیح یہ بہت سارے ہومورک ہوگی ہاں پھر یوسف حسین سے آپ ملاقات کریں اور جتنے نائی سی بنے ان سب کو وزٹ کریں اور تین تین دن رہے جا کے ان کے تاتھ یہ بہت ضرورت ہے نائی سی میں کس طرح سے وہ مجھے برداشت کریں گے وہاں پہ جا کے کیسے بیٹھ جاؤ میں نائی سی میں کیوں آیا ہوں فرض کرو کہ میں یا کسی بندے کو کہتا ہوں تمہیں انکیوبیٹر بنانا ہے کرسٹل ایمپیکٹ اب جا کے تین دن گزار کے آجو وہاں جاؤ بیٹھو سبز شام تک گپے لگاؤ لوگوں سے باتیں کرو اب تم منا کرو گے تم منا کرو گے نہیں منا تو نہیں کروں گا بلکل بس تو وہ بھی تمہیں منا نہیں کریں گے تم نے وہاں سونا تو نہیں ہے نا وہاں پہ جا کے اپنا ہوتل لو جا کے یا کسی دوست کو بلو کاؤس سرفنگ پہ کہ میں تیرے پاس رہنے آ رہا ہوں تین دن میں گزاروں گا وہاں پہ ٹھیک ہے نیشنل انکوبیشن سینٹر جو لاہور اسلام آباد کراچی میں ان سب میں تین تین دن گزارنا ہے کوئٹا میں بھی ہے پشاور میں بھی ہے کوئٹا اور پشاور میں بھی ہے لیکن پشاور اور کوئٹا مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے لاہور اسلام آباد کراچی زینب وہاں پہ آپ کو ضرور جانا چاہیے کیونکہ جتنے ریموٹ جگہ جائیں گے وہ اتنا زیادہ آپ کو اپریشیئٹ کرے گا اور اتنا زیادہ اس کا بڑا دل ہوتا ہے جو کراچی جیسے شہر والے لوگ ہوتے میرے جیسے بھگوڑے آپ آئیں گے آپ کو گھانس بھی نہیں جانیں گے نہیں سر یہ تو ایسی بات نہیں ہے آپ نے تو ہمیں سرانکھوں پہ بڑھایا جب بھی ہم آپ کی پاس آئے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اگین آپ چھوٹے شہر تو ضرور جائیے اور وہاں پہ جب آپ جائیں گے تو وہ آپ کو زیادہ ہیلپ کریں گے چھوٹا بندہ غریب بندہ زیادہ ہیلپ کرتا ہے ہمیشہ یاد رکھو اس کے اندر اس کو کوئی مل نہیں رہا ہوتا اس کی کوئی بات ہی نہیں سن رہا ہوتا تو وہ ضرور سب کو سناتا ہے وہ زیادہ زیادہ ٹائم دیتا ہے اس کو وہ ٹائم زیادہ ہوتا ہے آپ امریکہ جاؤ گے فرض کرو امریکہ گئے آپ تو اب اگر آپ امریکہ میں کسی چھوٹے شہر جاؤ گے نا تو وہ آپ کو ٹائم دے دے گا آپ نیو یورک میں جاؤ گے نا وہ آپ کو پانی بلانے کا بھی ٹائم نہیں اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کیونکہ وہاں قرائے زیادہ ہے ہر بڑ زیادہ ہے ہر چیز جنجلات میں انسان آپ کو ٹائم نہیں دے سکتا ہو جی ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا سر ٹھیک ہو گیا آپ مطلوف تھے شب قدر ہے اور آج ہم نے سی وی مکارا کی شب قدر نشریات کے لیے ایک حضرت صاحب کو خطاب کے لیے دعوت دی تھی تو وہ بس آگئے ہیں ان کی کچھ ارینجمنٹس کرنی ہے تاکہ آج شب قدر میں ہم کچھ جو ہے عامر لیاکہ صاحب تو ہمارے پاس نہیں ہے نہ ہمارا بجٹ ہے عامر لیاکہ صاحب کا تو کچھ کوشش ہے کہ ہم وہاں پہ اور کوکم نورانی صاحب کو بھی نہیں ہم میں انوائٹ کر سکتے تو کچھ ایک مسجد کے خطیب ہیں نوجوان ہیں ان سے ہم نے آج کا ٹائم لیا تھا کہ آج کی رات کچھ ہمارے چینل پہ جو ہے سی وی اکارا جو صرف اکارا کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک پوزیٹیف جو ہے میڈیا اس کو ہم کریں تو اس کے لیے چھوٹی سی کاوش ہے تاکہ اکارے کے نوجوان جو ہیں اکارے کی آپ کا آپ کا جو انکیوبیٹر ہے اس کا اناگوریشن کس نے کیا اس کے اناگوریشن پہ کچھ ہم نے جو جلہ کے صحافی تھے ان کو بلایا تھا اور ایک جو آپ کو اناگوریشن کریں اور آپ پرائم منسٹر اف پاکستان کو لکھیں آپ انوشہ رحمان کو لکھیں آپ پچھلے پرائم منسٹر اف پاکستان کو لکھیں اور آپ یوسف بھائی سے کہیں کہ آپ میں چاہتا ہوں یوسف بھائی آپ ان دونوں کو لے کے انوشہ کو اور پچھلے عباسی صاحب کو لے کے آپ ہمارا inauguration کریں ٹھیک ہے اور آپ وہاں اس دعوت میں اگر وہ راضی ہو جائیں یوسف صاحب کو پورا مام دوبارہ بکا دیا میں آپ کو ان کا نمبر بھیج دوں گا آپ اس کے بعد اپنے چیمبر کے صدر کو بلائیں ملتان چیمبر کے صدر کو بلائیں برابر میں اور جتنے چھوٹے چھوٹے شہر ہیں اگر وہاں چیمبر ہے ان کے صدر کو بلائیں پریزیڈنٹ کو بلائیں پریزیڈنٹ کو بلائیں پریزیڈنٹ کے پریزیڈنٹ ہم نے انوائٹ کیے وے تھے اور ہمارے پاس موجود تھے اوپننگ سیرمینی میں اوپننگ سیرمینی نمبر ٹو کر دیں ٹھیک ہے کیا ہوگی ربن ہی تو لگانا ہے ٹھیک ہے آپ یوسف بھائی کو ضرور لکھیں اور یوسف بھائی سے ٹائم مانگیں he's a wonderful man بالکل uptight نہیں ہے لیکن ذرا آپ تحمل کے ساتھ بات کریں تو وہ راضی ہو جائیں ٹھیک ہے صحیح ہوگی مجھے ویڈیو بھیجیں جو آپ نے بنائی ہے جی میں آپ کو فارور کر دیں اب آپ کو ٹائم بھی کر دیتا ہوں آپ کو فارور بھی کرتا ہوں اور اس کی سپیشل میں آپ کو ایک لڑکا دے رہا ہوں وہ آپ کو 3D animation میں پورا بنا کے دے دے گا آپ کا پورا incubator کہ یہ کیسا لگے گا فیوچر میں ٹھیک ہے آپ کو پورا incubator بنا دے گا آپ نے اس کو پیسے نہیں دینا ہے میں نے اس کو نیا نیا رکھا ہے تو آپ نے اس کی ذرا کھچائی کرنی ہے اور اس سے کام لینا ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے گوڈ ہو گیا سر یہ سارے میں نے فائنٹس نوٹ کر لی اور انشاءاللہ اس پہ ایکٹو کون بھی کریں گے اور ٹیڈیکس کریں جب آپ ٹیڈیکس کریں اکاڑا ریجسٹر کریں میری دعا ہے کہ آپ کا ریجسٹر کریں وہ ضرور کریں اور اکاڑا میں بھی کریں اور کوئی اور چھوٹے شہر میں بھی کریں اور اس میں دو انڈینز ہیں جو آنا چاہتے ہیں اس کے لیے ان سے بھی بات کر لیں ایک رام سبرمنین ہے آپ پتہ نہیں اس کو جانتے نہیں جانتے وہ آنا چاہتا ہے اور ایک اور کوئی لڑکی وہ آنا چاہتا ہے بہت سارے وہ فلورس آ جائے گا ایمسٹرڈام سے بہت سارے لوگ آئیں گے آپ تیڈیکس کے نام پہ ساری دنیا سے لوگ آ جاتے ہیں کچھ ہی جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں میں نے پہلے اپلائے کیا تھا انہوں نے ایک اپجیکشن لگا دیا تھا کہ آپ جو سیگمنٹس ہیں وہ ملٹی سیگمنٹس رکھیں صرف ایک ایک اس کو فوکس نہ کریں ایک پوائنٹ کو فوکس نہ کریں تو وہ پھر میں نے مزید ان سے پوچھا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ پا رہی مجھے مزید اس پر گائیڈ لائن چاہیے تو وہ پھر ہمارا ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا تھا اس کو مزید آ کے کیا رہی ہوں ٹیڈیکس اگر آپ اگر آپ سٹارٹ یہ نہ بنائے نا جو آپ بنا رہے ہیں کیونکہ پیسے لگتے ہیں اس کام میں مینٹ اور ٹائم لگتے ہیں اس کی جگہ اگر آپ ٹیڈیکس کرا دیں کوئی بھی پاکستانی اگر اپنے علاقے میں چینج جاتا ہے اگر وہ اپنے علاقے میں ترقی جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ انک ٹاکس اور ٹیڈ ٹاکس کرانا شروع کرتے ہیں کیونکہ جب آپ کے علاقے کے لوگوں کو دنیا دیکھے گی جانے گی تب وہ خود اٹریکٹ ہو جائے گی اگر کسی آپ کے علاقے میں کوئی اچھا سموزے والا ہوتا نا جو پورے پاکستان میں مشہور ہوتا تو پورا پاکستان وہ سموزہ کھانے آتا کیونکہ لوگوں کو لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں لوگوں کو چاہیے کوئی تفریق کیلئی آپ ساری دنیا جو ہے وہ پتھروں کو دیکھنے جاتی ہیں نا ایجپٹ وہ پرانے پتھر ہی تو ہیں اور کیا ہے اس میں لیکن جاتی ہے نا وہاں پہ اس لیے کہ وہ مشہور ہے اس لیے کہ اس کے بارے میں لوگ جانتے ہیں پتھر پتھر کو نہ گھر لے کے آ سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں فوٹو کچھا دیں ہی آپ بھی ایک چاہے والے کو مشہور کر دیں کہ بھی اکارا کی ایسی چاہے تو دنیا میں کئی ملتی نہیں ہے اگر آپ نے چاہے نہیں فکھی تو پھر آپ نے کچھ چیز نہیں وہ آئے کے لوگ پاپلر آئیز کرنا لوگوں کے پاس بہت ویلہ ٹائم ہے اس اب کرنے کے لئے صحیح ٹھیک ہے بالکل سمجھ گئے ہمیں ساری چیزیں انشاءاللہ اس میں بھی مزید اس پر کرتے ہیں میں نے آپ کو چھ مہینے کا کام تو دے دی ہے اب چھ مہینے بات بات کریں انشاءاللہ جی یہ سر انشاءاللہ ایس سن ایس پوسیبل میں آپ کو دوبارہ تنگ کروں گا ہوفیلی شاید اٹھارہ دنوں میں یا میکسیمم پچیس دنوں میں چھ مہینے کا کام مجھے عادت ہے کہ میں پچیس دنوں میں کر لیتا ہوں کیا بات انشاءاللہ کوشش کروں گا بات سٹارٹ اپ ٹی وی آپ کر لو کہ کسی سٹارٹ اپ کو چھوڑو نہیں تو وہ بہت فائدہ دے گا آپ اگر سال سٹارٹ اپ انٹرویوز کر لوگے اس کے لئے سپانسر بھی مل جائے گا آپ یوسف بھائی سے کہیں آپ دو ایک اپرسوٹ بنائیں اور بھئی یوسف بھائی سے اس کی سپانسرشپ بھی مانگنے اگر نائٹ کے پاس کافی سارے پیسے پڑھیں اس کام کے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا صحیح ہو گیا یوسف بھائی کا بس کانڈی کنٹیکٹ مجھے فارور کر دی جیگا میں ان سے رابطے میں ہو جاؤں گا اور یہ باقی چیزوں کے لیے تیڈ ٹاک انگ ٹاک اور اور انکو بیٹر ٹی وی سٹارٹ اپ ٹی وی اس کے علاوہ لنگ ڈین پہ جو ہے سسٹر انکو بیشن کے لیے جو ہے رابطہ کرنا ہے اور ان کو آفر کرنی کہ ہم آپ کو پانچ گھنٹے کے لیے سپیس دیں گے اپنے 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 تشریف لائیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس کا کیسے سفر کیسے تیع ہوا اور یہ ساری چیزیں اور پیٹسیل والوں کو آفر کرتا ہوں کہ میری دیوار لے لو اور مجھے 50 ایم بی کا انٹرنیٹ دے دو اور آفر نہیں کرنی ہے ان کو آپ نے جا کے گلے پڑ جانا ہے کہ آپ نے لگانے ہی لگانا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے وہ مل جائے گا مطلب وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہوگا ان کا بھی فائدہ ہے اس میں صحیح ہے صحیح ہے یونیورسٹی اور کالیج کتے ہیں اوکارا میں اوکارا میں دو یونیورسٹیاں ہیں ایک ایڈوکیشن یونیورسٹی اور ایک یونیورسٹی اوکارا اچھا تو ان کے جو ہیڈز ہیں ان سے ملیں آپ جا کے اب ان کو بھی ملنے کا دیزائن کرتے ہیں بلکل آپ کا جو کسٹم آر ہے تو وہ یونیورسٹیوں میں بیٹھا ہے ساری کالیج یونیورسٹیوں میں گٹھا ہے نا ہاں جی ان سے بھی ملنے مرغہ بنایا تو کس کو بنایا شیک ہوگیا دیکھیں ان کو کہیں کہ ہم نے یہ شروع کیا ہے اوکارا کی درقی کے لیے آپ کا انٹرویو کرنا ہے سی وی اوکارا کے اوپر اس کے بعد ان کو کہیں کہ یہ انکیوبیٹر ہم آپ کو دکھاتے ہیں انکیوبیٹر دکھائیں ان کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ ان کو پتہ ہے وہ آپ کو کسٹمر خود ہی بھیجیں گے کہ بیٹا وہاں جاؤ وہاں جا کے بھیجن شروع کرو اور منٹرشپ کے لیے آپ کو بہت پاکستانی سلیکن ویلی کے مل جائیں گے جو کہ ٹائم دینے کو تیار ہو جائیں گے اس کام کے لیے وہ لوگ ایسے ہیں جو میری طرح نہیں ہیں وہ ون آن ون ہی منٹرشپ دینا چاہتے ہیں جیسے آپ مانگ رہے ہیں وہ بھی وہی ہی ہیں وہی دینا چاہتے ہیں وہ دینا ہی نہیں چاہتے ہیں میری والی منٹرشپ نہیں دینا چاہتے ہیں وہ بلیف کرتے ہیں کہ نہیں ون آن ون ہونا چاہیے تو آپ ان سے مانگ لیں آپ کے ریفرنس ہے یہ سر آپ پہلے جو آپ رائے کرتے رہیں گے بغیر کے سب دے رہا ہوں آپ کو میں بغیر کے نمبرز بھیج رہا فکر کر رہا آپ کو کبھی آپ کے ساتھ آپ کتنی کیا ہمارا رشتہ ہے آپ کے ساتھ آپ اتنے پیارے ہیں آپ کے ساتھ سارا کام کر دے سو نائس سر آپ سر اچھا مجھے یہ بتائیں میں نے اپنے انگپیکٹ آپ کے لئے سلیپنگ بیگ لینے وہ کہاں سے لوں وہ امران اقبال ٹرینر لائے اس سے پوچھیں اقبال ٹرینر اوکے جی اقبال ٹرینر سار اس کو کومنٹس بنا لیے سلیپنگ بیگ بس آخری بات ہو گئے پھائنا جی تینک سر جی سر سلیپنگ بیگ بھی ہو گئے سلیک ہے صحیح ہو گئے صحیح ہو گئے باقی سر مجھے یہ بھی بتائیو کہ زبیری کا نمبر بھیجا ہے آپ کو میں نے خورم کو کہیں کہ میں ایک دیوار یہاں پہ آپ کو دے رہا ہوں مجھے آپ نے مہینے کے پندرہ یا بیس ہزار روپے دینے اور میں جمپ سٹارٹ پاکستان کا آفیس ہوگا اور آپ گائیڈ کریں اس کو بھی منٹر بنا لیں خورم زبیری صاحب سے ملاقات رہی ہے مومنٹم میں اور ما شاءاللہ بڑے بھاگ پہ دوڑتے رہتے ہیں سٹارٹ اپس کے ساتھ وہ پوری دنیا میں خورم زبیری صاحب بہت زبردست پرسنیلٹی ہے جی ٹھیک ہے تو آپ نے جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں آپ ان سے ویریفائی کر لیں اگر وہ اگری کرتے ہیں تو وہ آپ کی سب سے پاورفل سٹرنٹ ہے ویڈیوز آپ کی بہت پاورفل سٹرنٹ ہیں جو کسی انکیو بیٹر کے پاس نہیں تو آپ اس کے ذریعے پورا سسٹم ہلا سکتے ٹھیک ہے ایک اور کام کریں اوپن اکارہ کا بھی چیپٹر اپلائی کر دیں اوپن اکارہ 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 یہ کیسے اپلائی ہوگا دھونے سے خدا بھی مل جاتے اکارہ اور اکارہ اکارہ الادہ الادہ اس کو لکھ کرنا یا کٹھا کرنا ہے اکارہ 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 ٹھیک ہے سر اس کو بھی انشاءاللہ اپلائے کرتے ہیں اور اوپن ہے ارگنیزیشن فر پاکستانی انٹرپنورز دا انسٹیٹوشن آب ارگنیزیشن فر پاکستانی انٹرپنورز آب نورت امریکہ تو یہ اب پورے گلوبل میں ہو گیا ہے اور اس کا اگر آپ چیپٹر پلائے کر دیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا ٹھیک ہے سر ایک اور بھیج رہا ہوں سٹارٹ اپ گرائنڈ اس کا بھی لائسنس اپلائے کر سکتے ہیں یہ سب مفتے کی چیزیں ہیں اور آپ کے لئے سوٹیبل ہیں ٹھیک ہے اور اپنے پاس لوگوں کو تیار کریں اپنے آپ کو ٹائی کا پریزیڈنٹ نہیں بنانا ہے اوپن کا پریزیڈنٹ نہیں بنانا ہے بلکہ لوگ ہوں گے تو کرائیں گے کہا مجھے تو اکارا میں لوگ نہیں میں نظر آیا آپ کے سال آبا لوگ کہیں آپ کے پاس ہوں گے تو ان کو ذمہ داری دیں ایکو سسٹم بنانا ہے پورا جنگل بنانا ہے آپ نے اکیلے نے کچھ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں مجھے میرا جو کام ہے آپ نے یہ کام شروع کر کے میرا کام آسان کیا یہ جنگل بنا رہا ہوں میں خود نہیں کرنا چاہتا میں چاہتا ہوں اور کریں تو میں ان کو سکھا رہا ہوں گائیڈ کر رہا ہوں اچھا کرنا چاہتا ہوں آج ہو کرتے ہیں مل کے کرتے ہیں لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کرو اس کا کام میں نہیں کہہ رہا ہوں نہیں میرا نام ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے مجھے no interest کام ہونا چاہیے صحیح چھیک ہے تھا چھیک ہو گیا انشاءاللہ یہ ساری چیزیں تائی اپ ہے اور سارا نو ٹاؤن کر لیا اور اللہ کے خمسے میری کوشش ہوگی کہ اس کو ان تمام چیزوں پر عمل رامت کرنے کے بعد آپ کو اس کا فیلڈ بیک دوں اور ان سارے کام ہمیں نمبر ون کام ہے تیڈ ایکس تیڈ ٹاک تیڈ ڈاٹ کام اوکی اور آپ تیڈ کا اپنا لائسنس بھی لے لیں اور جب آپ یونیورسٹی کے ہیڈز کو وہ کر دیں نا ان کا انٹریو کر لیں تو ان کو بھی کہہ دیں جی سر آپ کا تیڈ ایکس کا لائسنس میں نے اپلائے کر آنا آپ کیا تیڈ ہوگی تو یونیورسٹی اکارا کی اپنی تیڈ ڈاکس ہوگی دوسری والی ایڈوکیشن یونیورسٹی کی اپنی تیڈ ایکس ہوگی جب آپ کے اکارا میں چار چار پانچ پانچ تیڈ ڈاکس ہونے لگیں گی تو امیجن کریں نا لوگ کہیں گے بھئی اکارا کو کیا ہوگیا یہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ ایسا کیا خاص بات ہوگی اکارا میں تیڈ ڈاکس ہوگی آپ اگر کچھ نہ کریں صرف تیڈ ڈاکس کرا دیں سال میں چار پانچ تو خود بہ خود اٹینشن آپ کی طرف آجے گی کیونکہ ایک دن میں بلین لوگ جاتے ہیں بلین ویوز آتی ہیں تیڈ ڈاٹ کام کے اوپر ون بلین ویوز ٹھیک ہوگیا سب بلکل بہتری ہوگیا بگیس تینگیو کن دو فور اکارا انشاءاللہ جو اسمان ریسٹرانٹ ہے اس سے بڑا شاڈی ہول کوئی نہیں ہے وہاں ہونا چاہیے آپ کا تیڈ ڈاکس اکارا اور ان کو کہا آپ سپانسر کریں اور وہ کھانا بھی دیں گے چای بھی دیں گے اپنا برینڈنگ بھی کروائیں گے سب سے پرائم سپانسر جو ہے وہ اسمان ہوتیل سب سے پرائم سپانسر کریں گے اور جو آپ کی جوشی یونیسٹی کے اندر ہوتا ہے کوئی نہ کوئی کانفرنس سنٹر یا ہال وہاں کرا لیں گے دوسری والی یونیسٹی بھی کریں گے بہترینیٹی بھی کریں گے دیفنیٹی دو ایڈ ایڈیبی بینی کریدیل اپورٹونیٹی بھی ایڈیو اور رائیٹ ایک لازت قویسچن ابھی ایک آیا ہے مجھے میسیج میں ایک انٹرنیشنل فرینڈ ہے اور اس نے یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ میں اور میرے دوست ہے وہ انٹرنیشنلی ہم ایک بینک اکاؤنٹ کھولنا چاہ رہے ہیں ایک کمپنی کے نام سے تو اس میں کیا دونوں کا کسی ایک ملک میں ہونا ضروری ہے یا ہم ورچولی بھی کسی بھی بینک میں جو ہے دو ڈیفرنٹ نیشن کے بندے اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں وہ سویڈن والی کی بات ہو رہی ہے کسی اور بات ہو رہی ہے جی یہ سویڈن سے ہی ہمارے کمپنی کے پارٹنر جو بننا چاہ رہا ہے ہمارا دوست اس کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے تو آپ کی کمپنی میں پہلے مہینے پہ تو ایک لاکھ ڈالر نہیں آئیں گے نا وہ خالی اسی کا نام چھوڑ دیں اچھا یہ ہوتا ہے نا کہ کسی بھی کمپنی میں جب دو فاؤنڈرز ہیں تو وہ دونوں کا فاؤنڈرز کوئی ضرورت نہیں ہے دو آدمی کی ضرورت نہیں ہے دو آدمی کی آپ اکیلے اپلائی کر دو اسی کو کہو کہ جو آپ کا پارٹنر ہے اسی کے نام پہ اکاؤنٹ کھول دو کوئی ٹرس کرو بھروسہ کرو نہیں کھائے گا پیسے کھا جائے گا تو کچھ سیکھ جاؤ گا تم کیا مسئلہ پڑتا ہے تھوڑے پیسے دے تو کوئی پھڑا نہیں ہوتا ہے نا پیسے تو جب پچاس آٹھ میلین ڈالر ہوتے تو آپ پریشان ہوتے چالیس پچاس آٹھ ڈالر کے لیے کیا پریشان ہوگے ویسے آج یہ تو ٹھیک ہے کہ ایک کو ہم اختیار دے دیتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ ویرچولی کسی تھرڑ ملک میں دو بندے ویرچولی اکاؤنٹ کھول سکیں کمبائن اکاؤنٹ بینک والے پر ڈپینڈ کرتا ہے نا ہر بینک کی لاؤ الگ ہوتی ہے ایک ساموسے والا ہے اس کی چٹنی مزے فرق ہے دوسرے ساموسے والے کی چٹنی کا مزہ فرق ہے تیسرے کا مزہ فرق ہے ہر ایک کا اپنا لوہ ہے نا ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے چھیک ہوگی سر بہت آپ کا ٹائم لیا وقت لیا بتائیے ایک کام سوال مجھے معلوم ہے آپ کے باس کم ہے مجھے خیال آ رہا تھا آپ نے بتایا تھا آلو کی بہت بڑی منڈی ہے اکاؤا ہاں جی اکاؤا پورے ایشیا میں سب سے بڑا یہاں سے باہر کے ملک جو بھیجا جاتا ہے وہ آلو ہے دپالپور اس میں مشہور ہے دپالپور سب سے بڑی تحسیل ہے پنجاب کی اور اس میں سارا آلو ہی آلو ہے مجھے ایک ڈاکیومنٹری بنا کر دکھا سکتے ہیں اس کے اوپے جی سر ضرور تو اگر آپ کے پاس سے آلو اتنا ہے تو آپ کو اپنے لیے مشن منانا چاہیے کہ پانچ سال کے بعد سے یہاں سے آلو نہیں ایکسپورٹ ہوگا آلو کی پرادکٹ ایکسپورٹ ہوگا آلو کا پاوڈر ہوگا آلو کے چپس ہوں گے آلو کے فرنچ فرائز ہوں گے پروسسنگ پلانٹس لگواؤں گا میں تو آپ ایک سٹارٹ اپ اپنا جو کریں وہ آلو کے اوپر کر دیں آلو.com خرید لیں آلو.bk خرید کے اپنا ہی سٹارٹ اپ بنا دیں آلو کی جان لے لیں جو ہمارے ریسورسز ہوتے ہیں ہمیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے آپ کا ریسورس اگر آلو ہے تو آپ کہیں ہم آلو کے کنسلٹنٹ ہیں پہلے آپ آلو کے کنسلٹنسی کھول لیں اس کے بعد آلو کی جتنے دنیا میں کام کرنے والے ہیں ان سے کنیکشن بنا لیں اس کے بعد ان کو بولیں ہم آلو آپ کو سپلائی کریں گے پہلے آلو کے سپلائیر بن جائیں پھر ان کے پاس جو مشینیں بیچنے والے ہیں ان کو کہیں ہم آپ کی مشینوں کے سپلائیر بن جائیں گے تو آپ پاکستان میں جو آلو بیچتا ہے اس کو کہیں مشین میں لگا دیتا ہوں تم کو تم مشینیں لگا کے آلو پروسس کر کے بیچو آلو نہیں بیچو ابھی تم دس ربے کلو بیچتے ہو تو پچیس ربے کلو ہو جائے گا وہی چیز تو خوشی سے لگا لے گا چیف ہے پوٹیٹو کنسلٹینسی پوٹنگ اور اس کے علاوہ مشینری جو اس میں یوز ہوتی ہے اس میں دوبارہ سکانڈی مشینری کا آپ ڈومین ریجسٹر کر لو آلو پک ڈاٹ کوم یا آلو ڈاٹ پک اس کے بعد پھر مجھ سے کانٹیک کرو آپ کے ابھی مولی صاحب آگ جائیں گے آج سب ایک عدر بھی ہے پھر ہم آلو پکے کی ایک اور ویڈیو بنا لیں گے آپ کے ساتھ ٹھیک ہے خوٹ ہو گیا آؤٹسٹینڈنگ ہو گیا خوش رہا سونا ایک سوفیو جزاک اللہ دعاوں میں یاد رکھے گا اور ہم بھی آپ کو رکھتے ہیں ہمیشہ اور ویورل سے بھی گزارش ہے کہ مجھے اور سر ریحان اللہ والا کو دعاوں میں یاد رکھیں سر کو پہلے ہی اللہ والے ہیں درویش ہے لیکن درویشوں کو بھی دعاوں کی ضرورت ہوتی ہے اور دعا دعا کس چیز کے لئے کرنی ہے کہ ریحان بھائی جیسے ایسے تمام لوگ ہمارے ساتھ موجود رہیں کہ وہ پوری دنیا کو سکھاتے رہیں پوری دنیا میں تعلیم جو ہے اس پر کام کرتے رہیں اور پوری دنیا کو اس قابل کریں کہ وہ بھیگ مانگنا اور دوسری چیزوں سے نکل کر اپنے ملک کو پیروں پر کھڑا کر سکیں یہی دعا آپ نے کرنی ہے کہ ایسے لوگ ہمیشہ قائم رہیں آباد تینکیو سوما اللہ حافظ